بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سمات فرما لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا یعنی اس کو ہم نے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُ اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذنبہ ہے قرآن کریم فرقان حمید کی حوالے سے آج کی یہ جو گفتگو ہے خصوصی طور پر اس کی حفاظت کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں چند منٹ کی اللہ جلل شانو وَتَمْ محسانو نے اس قرآن کو نازل کیا تو پورا تعارفی قرآن پاک نے اپنا کروایا قرآن کریم سے اگر پوچھا جائے کہ اسم تمہارا نام تو قرآن خود بولتا ہے بل ہوا قرآن مجید میرا نام قرآن مجید ہے پھر اس سے پوچھا جائے ہے تو تو قرآن مجید تو آیاء کہاں سے ہے ایک تو وہ کہتا ہے کہ میں موجود تھا لوہ محفوظ میں فی لوح محفوظ اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ تنزیل مررب العالمین کہ میں اتارا گیا ہوں اس مالک کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور پھر اس کے بعد خالق کائنات کی اس کلام کے آگے پھر سوال کیا جائے آیا تو رب کائنات کی طرف سے ہے لیکن تشریف کہاں لایا ہے تو قرآن بولتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اے حبیب اس کو ہم نے تیرے دلِ اثر پر نازل کیا ہے اور قرآن بولا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ نازلی پر نازل ہوا قرآن کریم سے پوچھا گیا اگر کہ بتائیے تشریف لانے کا مقصد حُدَلْ لِلنَّاس وَبَجِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفَرْقَانَ تو قرآن خود بولتا ہے کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ ہدایت لوگوں کے لیے ہوں اور ان کے پاس قوی اور مضبوط دلیل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کے موجزات میں ایک موجزہ سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ہے یہ وہ موجزہ ہے کہ اس جیسا قرآن نہ پہلے آ سکا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا حضور کے سامنے ایسے ایسے لوگ آئے کہ جو بڑے بڑے فسیح و بلیغ تھے لیکن جب قرآن کریم کی کوئی آیت سنی تو وہ انگوشت بدندہ تھے اور وہاں پر ان کو ماننا پڑا کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں ہے یہ قرآن کسی اس حسدی کا ہے کہ جس کے کلام کے مقابلے میں کسی کا اور کلام وہ ہی نہیں سکتا ہے پھر اسی قرآن کریم سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ کب تشریف لائے وہ پھر قرآن بولتا ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن پھر اسی قرآن سے پوچھا جائے کہ تو کس رات کو آیا وہ پھر قرآن بولتا ہے کہ میں لائلت القدر میں آیا مجھے اتارا گیا یہ ساری عدمتیں اس قرآن کریم کی پورا کیا پورا تعرف ہے اب اس قرآن کی حفاظت جس کا تعرف قرآن خود کروا رہا ہے حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے لیکن اس کے کچھ اسباب ہیں مثلاً اللہ نے اپنے حبیب پر اتارا حبیب کے دل حصر پر اتارا اور پھر اس کے بعد اللہ جن لشانو متمہ حسانوں کے حبیب نے اس قرآن کریم کو جب صحابہ کے سامنے پیش کیا تو پھر صحابہ اس کو لکھتے گئے پھر سیرے میں بٹھاتے گئے حافظِ قرآن بنتے گئے بس حافظِ قرآن کے متعلق ہی میں نے بتانا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والا ایک تو وہ اوپر ہے اس اوپر والے نے کس کس کے ذمہ لگایا اس قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری کس کس کے پاس ہے تو اس کی فرشان کیا ہے جو اس قرآن کے حفاظت کر رہا ہے یہی بس میرے اس موضوع کی تھوڑی سی گفتگو کا تعلق ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ میں تمہیں آج خبردار کرنا چاہتا اور خبر دینا چاہتا ہوں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں یہ یوں سمجھ لیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا قرآن سکھاتے ہیں تعلیم قرآن کی دیتے ہیں یا قرآن کی تعلیم لیتے ہیں قرآن حفظ کرواتے ہیں یا قرآن حفظ کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو فرمایا کہ اس کی تعلیم لے کر اس کے مفاہین کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو ایسے صالح شخص کے ساتھ اللہ کے مقبول اور نیک فرشتے چلتے ہیں سلکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان یہ ترمدی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ نیک اور صالح جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں یہ اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں جو قرآن کا جاننے والا ہوتا ہے اب اس میں حافظ بھی اور قرآن کا عالم بھی شامل ہے میرے بھائیو یہاں سے آپ اندادہ کر لو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کس طرح فرما رہا ہے فرمایا نہ کہ میری ذمہ دار یہ قرآن کی حفاظت کرنا تو کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے حفاظت کے ساتھ مقرب فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ ان کے ساتھ سفر کیا کریں جو علماء قرآن ہیں جو شیوخ القرآن ہیں ان کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشتے چلتے ہیں پھر میرے قریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد اگرامی ہوا فرمایا کہ وہ سینہ جس سینے کے اندر قرآن نہ ہو وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے میرے قریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تیرمزی شریف کے اندر موجود میرے بھائیوں اب آپ اندادہ کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عطا کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ تعالیٰ کی اس شفا اور رحمت والی اس شاندار کتاب کو کس طرح ہی محفوظ رکھنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کی طرح پھر میرے اور آپ کی آقا آقا نامدار مدنی تاجدار کل عالم کے مختار احمد مجتبہ سید الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حدیث بیان کر کے پھر مختصر سا اس پر تجزیہ کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہ جو قرآن کو محفوظ کرنے والی یہ کنز العمال کی حدیث ہے اس کی یہ غالباً کنز العمال کی جو جلد ہے اس میں دو ہے اور صفحہ اس کا دو سو اٹھاون ہے ٹو ہنڈر ایٹی ففٹی ایٹ فرمایا فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِيْا جس شخص نے قرآن کے حافظ کی عزت کی لوگوں اس نے میری عزت کی اس جملے کو آپ نے سینے میں بٹھا لینا ہے بس اسی جملے پر میری سورت قرآن کا اقتطام ہوگا فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِيْا جس نے اس کی عزت کی جو قرآن کو اپنے سینے میں بٹھاتا ہے جو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے جو قرآن کو سینے میں اٹھا کر چلتا ہے جو قرآن کی ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں لے کر رکھتا ہے اس کی جس نے عزت کی اس نے رسول اللہ کی عزت کی میں ایک بہت ہی کھلا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ ایک حافظ قرآن جو اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار بنتا ہے جس کی ذمتی اللہ نے لگائی ہے جو اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے کہ میں محافظ ہوں اس کا یوں سمجھ لیں کہ وہ میں حفاظت کرنے والا ہوں جو خود حفاظت کرنے والا ہے اس نے جس کی ذمتی لگائی ہے حفاظت کا ذریعہ یہ بنا ہے پر اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے اور اس حافظ قرآن یہ عالم قرآن جس نے دس آٹھ پانچ سات دس سال لگائے اور قرآن کو حفظ کیا پورا سال وہ نمازیں پڑھتا پڑھاتا رہا پھر جب رمضان المبارک کا مہین آیا قرآن پڑھتا رہا راتوں کو دن کو سارا دن دور کرتا رہا ایک قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنتا پہلے تو حفظ کیا استاد کے پاس گیا وہاں جس حالت میں اس نے حفظ کیا آپ جانتے ہیں کتنی محنت کی آپ جانتے ہیں جس نے بچہ حفظ کروایا اس کو پتا ہوگا کس طریقے سے وہ غریب دور میں غریب جب وقت تھے تو اس وقت قرآن کو سینے میں بٹھانے میں کتنی محنت کی اس بچے نے حافظ بنا حفظ کرنے کے بعد اب وہ سارا دن محنت کرتا ہے اور قرآن پاک یاد کر کے رات کو ترابی میں قرآن پاک سناتا ہے پورا مہینہ قرآن پاک ختم کرتا ہے جب قرآن پاک ختم کرتا ہے تو ختم کرنے کے بعد ہمارے مسلمان بھائی وہ کہ جو اپنی مسجد میں پروگرام کرتے ہیں تو ایک پروگرام کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک دو دو نات خانم منت کر کے بلوا کے ایک عالم کو ایک ایک نات خان کو یا ایک عالم مولوی کو خطیب کو مقرر کو وائز کو جو صرف سور سے اشعار پڑ سکتا ہو اس کو بھلا کے مجمع اکٹھا ہو سکتا ہو جس نے اکٹھا کر کے ایک نات خان کو ایک پندرہ بیس ملٹی ایک گھنٹے کا اسی اسی ہزار ستر ستر ہزار دینے والے وہی لوگ وہی مساجد والے لوگ اب جب حافظ کی باری آئے تو آپ سے قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا الحمدللہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کے دین کا صدقہ نعمت اسے نوادہ ہے لیکن ایک بات اہن میں رکھ لو کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ دگابادی ہے کہ آپ اپنی انٹرٹین کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی یعنی ذہنی سکون کے لیے تھوڑے کے لیے کہ وہ بڑے ترن سے ترنم سے اشار پڑے گا تو سکون ملے گا بلے بلے ہو جائے گی لیکن جس غریب نے پورا مہینہ آپ کے خدمت کی ہے محنت کی ہے اب اس کے لیے آپ مانگتے پھر رہے ہیں اور آگے ہاتھ پھلاتے پھر رہے ہیں جھولیاں ڈال رہے ہیں کوئی دس پیس پچاس سو دے رہا ہے اور پھر آپ اسی بندے کے اوپر انگلیاں بٹھاتے ہیں میرے بھائیو قرآن کی حفاظت کرنے والا قرآن کا جو حافظ ہے وہ محتاج تمہارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رات کا محتاج ہے اللہ اسے عطا کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ ذرائے ہیں جس طرح قرآن کے حفاظت کو اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اسی طرح آپ لوگوں کو اس اس سے ڈیوٹی دینے والے بندے کی خدمت کرنے کا موقع اطا کیا ہے یاد رکھ لیں یہ بھی نات رسول مقبول ہے الحمد سے لے کر بناس تک یہی اصل نات ہے جو خود مالک کائنات نے کہی ہے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن جس کی عزت کرنے کا نبی پاک نے حکم دیا ہے ہم سب کو اس کی عزت دل سے کرنے کی توفیق ادا فرمائے فرمایا رسول اللہ کنزل مال کی حدیث میں نے پڑھی ہے فَمَنْ أَكْرَمُهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِي کہ جس نے اس کی عزت کی اس نے بیری عزت کی اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے وَاقِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ